بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویئرز انشاءاللہ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر خریت سے ہوں گے اور آج بکرہ عید کے لیے میں فرس ریسپی جو ہے آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں بہت ہی ٹیپیکل دیسی ریسپی ہے یہ اوجری بنائیں گے ہم اور اتنی زبردست طریقے سے آسان طریقے سے ہم بنائیں گے اور انشاءاللہ آپ کو یہ پسند آئے گی سارے سٹیپ فالو کیجئے گا اور امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ پسند آئے گی تو انگریڈینس بہت سمپل ہیں گھر میں آویلیبل ہوتے ہیں وہ اس میں استعمال ہوں گے اور اوجری کو پہلے اچھے سے آپ نے واش کر لینا ہے یہاں پہ ہمارے ادھر ماشاءاللہ اتنی اچھی سفید اوجری آپ دیکھ رہے ہیں جسٹ میں نے پانی سے واش کی ہے اور جو اس پر سکن گندی لگی تھی اس کو ریموف کیا ہے پاکستان میں تو آٹے سے کیا طریقہ ہوتا ہے اس کو دھونے کے لیے لیکن یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ سے صاف ستھری اوجری جسٹ پانی سے واش کی ہے ہانڈی لی مٹی کی اس میں میں نے دھوئی اوجری کو ڈال دیا ہے لسن کے جھوے ڈالے ہیں چار پانچ نمک ڈالا ہے اور پانی آپ نے اتنا ڈالنا ہے کہ یہ اچھے سے پانی میں ڈوب جائے اس کو ہم نے بیس منٹ کے لیے بوائل کرنا ہے میڈیم ہیٹ پہ اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں بوائل ہو چکی تھی بیس منٹ کے لیے تاکہ اس کی جو سمیل ہے جتنی بھی ہے وہ ساری نکل جائے اس کے بعد اس کو میں نے چھنی میں چھان لیا اس کا پانی جو بھی پانی تھا سارا وہ ہم نے نکال دینا ہے جسٹ یہ اوجڑی سی جو ہے وہ رہ جائے گی اس کے بعد ہم اس کو پکانے کی طرف آئیں گے یہاں پہ ایک کپ میں نے کوکنگ آئل لیا پونہ کپ ہے فل کپ ایک نہیں تھا کوکنگ آئل لیں اور اس میں جو پیاز ہے میں نے وہ میں نے یہاں ڈال لی ہے ایک جو ہے یہ لار سائز کی پیاز یا دو میڈیم سائز کی پیاز لے لیں اوجڑی جو ہے یہاں پہ وہ آدھا کلو سے تھوڑی سی زیادہ اوجڑی ہے کھڑے مسالے میں کالے میرچ لانگ الائچی ہے بڑی اور ایک دارجینی کی سٹک ہے آپ کے سامنے ہیں وہ ڈالیں گے جسٹ مکس کریں گے زیرہ یہاں پہ میں نے ڈالا ہے یہ تقریباً جو تھا آلموسٹ ون ٹی سپون جو تھا وہ زیرہ تھا یہاں پہ مکس کیا پھر ہم نے جو اوجڑی بوائل کی ہوئی تھی وہ ہم نے اس میں آئیڈ کر دینا ہے اوجڑی یاد ہے کہ یہاں پہ گلی نہیں ہوئی جس ہم نے اس کو بیس منٹ کے لیے بوائل دلائے تھا اس میں ختم کرنے کے لیے پھر ہم نے ادھر کلسن کا پیسٹ ڈالا ہے دو ٹیبل سپون یہاں پہ میں نے ادھر کلسن کا اس میں پیسٹ ڈالا ہے اور ہم نے اس کی پھر سے ادھر کلسن کا پیسٹ ڈالنے کے بعد دو سے تین منٹ میں نے اس کو بھونا ہے پھر ایک لار سائز کا ٹماٹر ہے سمال پیسیز میں کاٹ لیں وہ اس میں ایڈ کرنا ہے جسٹ مکس کرنا ہے حلدی سوکہ دھنیا پاورڈر حلدی ہاف ٹی سپون سوکہ دھنیا پاورڈر جو ہے وہ دو ٹی سپون نمک جو ہے اس پہ ذائقہ ہے میں نے ون ٹی سپون ایڈ کیا ہے لال مرچ پاورڈر جو تھا وہ دو ٹی سپون اجوائن جو ہے یہاں پہ میں نے وہ ہاف ٹی سپون وہ میں نے اس میں ایڈ کی ہے اور جسٹ اس کو اچھے سے مکس کرنا ہے مکس کرنے کے بعد سوکھی میتھی ہے یہ یہاں پہ ون بائی تھری کپ تھوڑے پانی سے میں نے واش کر لی تھی تاکہ تھوڑی بوجو مٹیاں نکل جائے شان کی سوکھی میتھی میں یہاں پہ استعمال کرتی ہوں بہت ہی ساف ستری ہوتی ہے اور اس میں ڈنڈییں بھی زیادہ نہیں ہوتی تو میں پریفر کرتی ہوں اگر شان کی سوکھی میتھی اویلیبل ہے تو وہ آپ استعمال کریں اس کو میں نے تین سے چار منٹ بھونا تھا بھوننے کے بعد میں نے اس میں پانی ڈالا ہے پانی ہم نے اتنا ڈالنا ہے کہ ہم نے اوجری کو یہاں پہ گلانا ہے میں پریشر ککر یہاں ہے جو اس کا ویٹ لگا کے اس کو گلاؤں گی لال مرچ کٹیوی وہ رہ گئی تھی ون ٹی سپون وہ بھی میں نے ایڈ کر دی ہے کیونکہ ابھی ہم نے اس کی بنائی کرنی ہے ابھی ہم نے کلانے کے لیے اس کو پریشر ککر میں جو ہے وہ رکھ دینا ہے یہاں پہ یہ دیکھیں پانی بوائل ہو رہا تھا تو پھر میں نے ڈھکن دے کے پریشر ککر یہاں پہ کوئی پندرہ بیس منٹ کے لیے میں نے پریشر ککر لگایا ہے اور یہ دیکھیں یہ پندرہ منٹ کمپلیٹ ہوئے تھے تو میں نے پریشر ککر کو اوپن کیا اور دیکھا کہ اوجری گلی ہے oder نہیں گلی لیکن اوجری ابھی تک گلی نہیں تھی پندرہ منٹ کے لیے یہاں پہ جو پریشر ککر ہے وہ میں نے لگایا پھر اگین میں نے اون کا پانی اس میں آئс کیا ڈھکن دیا اور اس کو میں نے دس منٹ کے لیے اور اوجری کو جو تھا پکنے کے لیے چھوڑ دیا تھا پریشر ککر میں اور یہاں پہ یہ دیکھیں اب یہ اوجری جو ہے مہاشرہ سے گل چکی تھی اور یہ تقریباً سمجھیں آپ کہ اس کو پندرہ منٹ میں نے پہلے لگایا دس منٹ بعد میں پچیس منٹ پریشر ککر لگانے کے بعد جو اوجری ہے وہ گلی تھی پھر یہاں پہ میں نے اس کو کھلے برطن میں نکال لیا اوجری کو اس کی بنائی کی ہے تین سے چار منٹ کے لیے اس کو میریم ہی پہ بونہ ہے اور یہاں پہ دیکھیں کتنی زبردست اوجری ہے پکاتے ہوئے اس کی سمیل نہیں آئے گی لیکن جب آپ وائل کریں گے اس کی سمیل گھر میں آئے گی تو جتنی بھی سمیل ہے وہ اس ٹائم نکل جاتی ہے تو یہاں پہ دیکھیں بھون چکی ہے اور سیپر تھا تو تھوڑا سا پانی میں نے مسالہ رکھنے کے لیے جتنا بھی اگر آپ مسالہ چاہتے ہیں تو آپ اپنے حساب سے اتنا مسالہ رکھ سکتے ہیں اور یہاں پر میں نے ون بی تھری کپ پانی اس میں اور ڈالا تھا تھوڑا مسالہ رکھنے کے لیے بھنائی کے بعد ڈھکن دے دیا تھا تین سے چار منٹ کے لیے اور آئل دیکھیں اوپر آ گیا ہلکا سا لو ہیٹ پہ رکھا تھا میں نے اور پرفیکٹ اوجری جو ہے یہاں پہ ریڈی ہو گئی تھی اینڈ میں میں نے دم پہ گرم سالہ پاورر ہاف ٹی سپون وہ ایڈ کر دیا تھا اور ڈھکن دے کے جسٹ مکس کر کر ڈھکن دینا ہے اس کو اور اس کی ہیٹ کو آف کر دینا گارنشنگ ہری مرچوں سے اور ساتھ آپ ہری دھنیا سے اس کی گارنشنگ کریں کالی مرچ کا پاورڈر تھوڑا سا اگر آپ کو پسند ہے تو وہ سپرنکل کر لیں میں نے کٹی بھی تھوڑی سی جو کالی مرچہ اوپر سے سپرنکل کی ہے اور اوجری ماشاءاللہ سے بن کے بالکل ریڈی ہے ایک بات یہاں شیئر کروں میں آپ سے یہ فرس ٹائم ہے اوجری جو ہے اپنے لائف میں یہاں پکا رہی ہوں شادی کے بعد پہلے تو ہمشادی سے پہلے کھاتے بھی نہیں تھے ابھی بھی میں نے خیر ٹیسٹ کر لیتی ہوں لیکن کھاتی شوک سے نہیں ہوں لیکن گھر میں ہمارے جو ہزبند ہیں وہ شوک سے کھاتے ہیں یہ چیزیں فائدہ بھی ہے سنا ہے باڈی کے لیے بہت اچھا ہے یہ اوجری کو کھانا تو ماشاءاللہ سے ایسے پرفیکٹ بنے کہ جیسے پہلے سے ہی مجھے کافی ایکسپیرینس ہے اور یہ ریسپی میری باجی کی ہے انہوں نے مجھے بتائی اور میں نے یہاں کے ساتھ شیئر کی آپ سب اپنا بہت خیال رکھیں مجھے دعا میں یاد رکھیں میرے چینل کو دیکھتے رہیں سبسکرائب کریں فیملی فرنز میں شیئر کریں ویڈیو پسند آئے تو ضرور لائک کریں شکریہ اللہ حافظ